السلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائیڈ انفو دوستو اگر سامپ کی بات کریں تو ان کو دیکھ کر انسان کو ڈر لگنے لگ جاتا ہے یہ بہت خطرناک جاندار ہیں روی زمین میں اب تک سامپوں کی پچیسوں سے زائد نسلیں دریافت کی گئی ہیں جن میں پانچ سو سے زائد کی نسلیں زہریلی ہوتی ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو انہی پانچ سو میں سے پانچ سب سے زہریلے سامپوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن سبسکرائب کریں ورلڈ وائیڈ انفو کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر ون ساسکیلڈ وائپر وائپر ویسے تو ہر علاقے میں پائے جانے والا سامپ ہے اور ان کی زیادہ نسلیں زہریلی ہوتی ہیں لیکن ان کی سب سے زہریلی دو نسلیں ہوتی ہیں اس سامپ کے کاتنے سے بہت سارے لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے یہ سامپ بارش میں شکار کرنے کیلئے نکلتے ہیں اور انسان کے دشمن بن جاتے ہیں اس کے کاتنے سے آدھا گھنٹے میں انسان کی موت ہو جاتی ہے نمبر ٹو ٹائفن ٹائفن اسٹریلیا میں پائے جانے والا خطرناک سامپ ہے یہ ایک بار کاتنے سے اتنا زیادہ زہر چھوٹا ہے کہ اس کے زہر سے بارہ سو پکس کی جان جا سکتی ہے اور اس کا زہر نیرو ٹاکزک ہوتا ہے اس کے کاتنے سے کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا اس کے کاتنے سے ایک گھنٹے کے اندر انسان کی جان جا سکتی ہے نمبر ٹری بلیک مامبا بلیک مامبا پوری افریقہ میں پائے جاتا ہے اور اس سامپ کی وجہ سے افریقہ میں بہت سے لوگوں کی جانیں گئیں ہیں یہ زمین کا سب سے تیز ترین سامپ ہے جو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے شکار کا پیچھا کرتا ہے حطرہ محسوس ہونے پر یہ دس سے بیس مرتبہ کاٹتا ہے اور چار سو میلی گرام تک کا زہر انسانی جسم میں چھوڑتا ہے اس کا زہر فاسٹ ایکٹنگ نیرو ٹاکزک ہوتا ہے بلیک مامبا کا صرف ایک میلی گرام زہر انسان کو ختم کرنے کی لیے کافی ہوتا ہے نامبر فور ٹائگر سنیک یہ سامپ اسٹریلیا میں پائے جاتا ہے اس کے اندر بہت ہی پارفل نیرو ٹاکزک ہوتا ہے اس کے کٹنے سے چوبی سے تیس منٹ کے اندر اندر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اس کا انٹی ٹوڈ بننے سے پہلے ستر لوگ اس کے کٹنے سے مرے تھے اس کے باوجود یہ انسانوں کی لیے اتنا خطرناک نہیں ہے کیونکہ یہ انسانوں سے ڈر کر باغ جاتا ہے یہ صرف اس صورت میں کٹتا ہے جب یہ کسی کونے میں ہو یا اس کو باغنے کی لیے کوئی جگہ نہیں ہے فلپائن کوبرا کوبرا کی کچھ نسلیں زیادہ زہریلی نہیں ہوتی پر فلپائن کوبرا اس کے برعکس ہے اس کی سب سے خاص بات یہ ہے یہ شکار کو کٹتا نہیں ہے بلکہ اس پر دور سے ہی زہر ٹوکتا ہے یہ تین میٹر کی دوری پر ہی شکار پر زہر ٹوکتا ہے اس کا زہر نیرو ٹاکزک ہوتا ہے جو سیدھر دل پر اثر کرتا ہے زہر تیزی سے جسم میں پیال جاتا ہے اور سانس بند ہونے لگتی ہے جس سے انسان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اس کے زہر ٹوکنے کے آدھر گھنٹے کے اندر اندر انسان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے